عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے کبھی کبھی جس دور سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے مگر اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے بس اللہ پر یقین رکھو وہ تمہیں ہمیشہ تھامیں گا غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی صیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خاموش رہتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو سہولتوں کی نہیں پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں گنسلے بنا کر نہیں دیتے آدمی تو گزر گیا چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہوں کو سہارا دے کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے میری ماں اکثر کہا کرتی تھی بیٹا دعا کرنا کہ شہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دکھ تمہاری خوشی تمہارا ہنسنا اور رونا بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے مرد جو مانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی زلط بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے جب آپ اپنی خوشیوں کا گلہ گھونڈ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں زندگی سے زد کرنا چھوڑ دیں کچھ سلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے اگر سب یہیں مل جائے تو اگلے جہان کے لیے کیا باگ گیرے جائے گا کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق اور حمد اتا فرمائے آمین سمہ آمین امام ابن الجوزی فرماتے ہیں دنیا سے بچو یہ حاروت و معروض سے بھی بڑھ کر جادوگر ہے حاروت و معروض تو میاں بی بی میں جدائی ڈالتے تھے یہ دنیا اللہ اور بندے کے درمیان جدائی ڈالتی ہے صحت میں صدقہ کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنی زندگی میں جب وہ تندرست ہو ایک درم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت سو درم خیرات کرے سر ہے سجدے میں تیرا دل میں طلب ہوروں کی فلسفہ رسم عبادت کا تجھے یاد نہیں ہاک اڑاؤ کہ یہ وہ دور ستم ہے لوگو سب کو سب کی ہے خبر اپنا کیا یاد نہیں قل ہو اللہ احد کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی ماند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز سے مت کیا کرو یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے انسان کا نفس خود ظالم ہے اس لیے وہ فطرتاً طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر کلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے نفس ایک کتہ ہے اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے اس دنیا سے اوپر اٹھو ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کرو تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو ہر عذیت کی ایک موینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فیرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں عارضی ہیں دانائی صرف انکساری ہے معصومیت ہے شفافیت ہے جس کی انازندہ ہے وہ معلم نہیں جس کا غرور سربلند ہے وہ طالب نہیں جو اپنی برائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کی دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون اتا کرتا ہے بے شک نصیب کیسا بھی ہو نماز اور قرآن سے مدل لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانِ علی شان ہے جب اللہ کسی کو بسند کرتا ہے تو اسے خوب عزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے